موسیقی اور بڑی ٹیم اس ورلڈ کپ کی انگلینڈ کی ہوم سائیڈ اس کو بھی شکست دی اور ورلڈ کپ کے فیوریٹس میں بھی ہیں تو اچھا میچ رہا اس کے لابہ آج کا جو میچ ہے انڈیا ورسیس افوانستان جو کہ اس وقت جاری ہے اس میں بھی ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ اپسٹ ایسا لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو افوانستان کی ٹیم ہیں انہوں نے انڈیا کو بڑے لو ٹوٹل کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ کر دیا ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ آج ایک اور ا آ رہا ہے دوسری طرف ویسٹ انڈیز اور نیز لینڈ کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی آمنے سامنے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پوائنٹ سٹیبل کی بھی خاص طور پر بات ہوگی کیا پوزیشن ہے پاکستان کے لیے تو آلموسٹ جو ورلڈ کپ ہے وہ آور ہو چکا ہے بہت ہی تھوڑے چانسز جو ہم برائے گئے اور وہ بھی اگر لگ کا فیکٹر کر کام کرتا ہے تو اس صورت میں پاکستانی ٹیم جو آگے جا سکتی ہے ایدروائز چانسز جو ہم نہ ہونے کے بر برابر ہیں اسٹریلیا جو ہے اس وقت پورے پوائنٹس ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے چھے میچز کھیل کر پانچ جیتے ہیں ایک ہارا ہے ایک میچ جو ان کا کوئی بھی میچ جو ہے وہ بے نتیجہ نہیں رہا پوائنٹس دس ہیں ان کے نیوز لینڈ سیکنڈ پر ہے پانچ میچز انہوں نے کھیلے ہیں چار جیتے ہیں اور ایک میچ کا کوئی نتیجہ نہیں رہا نو پوائنٹس ان کے ہیں انگلینڈ کے ٹیم نے چھے میچز کھیل کر چار جیتے ہیں دو ہارے ہیں اور آٹھ پوائ پوائنچ ہیں ان کے اس کے علاوہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ چار میچز کھیلے ہیں انہوں نے تین جیتے ہیں ایک کا کوئی نتیجہ نہیں رہا اور سات پوائنچ ان کے بندے ہیں تو یہ اس وقتی جو ہے ٹاپ سائیڈز ہیں جو پوائنچ ٹیبل کے اوپر لیڈ کر رہی ہیں میچ جاری ہیں جیسے بھی بات ہو رہی تھی اور آج کے میچ کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات کریں گے پلاس یہ کہ پاکستان کا آنے والا جو میچ اس حوالے سے بھی بات ہوگی کیا تیاری ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اوپر آج ہم خاص طور پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے اپنے ویلکم کروں گا مہمانوں کو یہاں پر جمیل احمد خان صاحب جو کے سابق جوائنٹ سیکیٹری کیسی سی ہیں ان کو میں ویلکم کروں گا جو تمام ٹیموں کے میچز دیکھنے کے بعد جو نتیجہ آپ کو ٹاپ فور میں نظر آ رہی ہیں کیا کہیں گے سرلنکا نے انگلینڈ کو ہرا دیا تو ایک تو ہی کہ سب سے بڑا اپسیٹ تھا یہ دوسرا یہ تھا کہ ورلڈ کپ کے اندر جو ہے ایک ایسا ٹوزٹ آیا اور ایسا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ورلڈ کپ کا کہ اب جو ہے بہت ساری ٹیموں کے لیے امید ہی چراک روشن ہو گئے مثال کے طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چانسز پاکستان کے بھی روشن ہوئے ہیں لیکن اس سے زیادہ چانسز جو ہے وہ بنگلہ دیش کے روشن ہوئے ہیں پھر سرلنکا کو بھی ہم نظرانداز نہیں کر سکتے انگلینڈ جو میچ ہا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے آٹھ پوائنٹ تھے پانچ میچوں میں چھٹا میچ چھے میچ کھیل کے اب اس کے آٹھ پوائنٹ ہے اب جو تین میچز ان کے باقی ہیں وہ بہت سخت میچ ہیں ان کے انڈیا سے آسٹریلیا نیزویلینڈ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگلینڈ جو ہے نا مطلب وہ یقیناً جو نا پہنچے گا تو یعنی اس ٹورنمنٹ کا وہ دیکھیں کہ ایک فیوریٹ ٹیم جو ہے جو شروع سے تو اب اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں ہیں اچھا اب نیزویلینڈ نے سارے اپنے جو میچز تھے نا وہ ہلکے میچز کھیلے تھے اب نیزویلینڈ کا جو بھی جو میچز آ رہے ہیں وہ سخت میچز آ رہے ہیں تو ابھی یہ جو جب دو تین میچ مزید دو تین دن گزریں گے اس کے بعد جو ہے نا سردال واضح ہوگی لیکن ابھی ہم بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا آہ اسٹریلیا ہے اس کی پوزیشن یا انڈیا ہے تو اگر انڈیا آج کا میچ لوس کرتا ہے تو لیکن اس کے بعد اس کے بعد میچز کیونکہ زیادہ ہیں کہ اس کے بعد بھی چار میچ کھیلنا ہے تو یقین ہے آسٹریلیا اور انڈیا تو بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے لیکن نیزویلینڈ اور جو کہہ کہتے ہیں انڈلینڈ ہے اس کو ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقینی طور پر آپ جو ہے نا سیف ہیلنڈ جائیں گے نیزویلینڈ اپنے سخت میچز کھیلنے ہیں اور انڈلینڈ جو ہے اس کے تینوں میچ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے بتا دیا کہ آسٹریلیا انڈیا اور نیزویلینڈ یہ ظاہر ہے اب جب ان کے ہاپ اس کو بھی شامل کر لے تھے کہ اس وقت نیزویلینڈ کی اور نیزویلینڈ اور ویسٹن ڈیز کا میچ اس وقت جاری ہے اس میں نیزویلینڈ کے تیس پہ دو آؤٹ ہو چکے ہیں اور ایک گیارویں آور کا جو کھیل ہے وہ جاری ہے تو یہ بڑا سلو سٹارٹ نیزویلینڈ نے لیا ہے اور جس طرح کا نیچر رہا ہے اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر جس طرح نیزویلینڈ نے سٹارٹ لیا ہے بالکل اس کے اگنسٹ ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ آگے جا کے مشکل ہو سکتی ہے دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں نا شروع میں جو آپ نے میچز دیکھے ہوں گے نا وہ ہائی سکورنگ میچز ہوئے ہیں اور اب جو میچز آپ یہ چوتھا میچ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ جو لو سکورنگ ہیں اور دائیسوں سے کم سکور کے اندر اور فائٹ بھی ہو رہی ہے اور ٹی میں جیت بھی رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک مطلب چینج آیا ہے جو اس ورلڈ کپ کے اندر ہے مزا چینج ہوئے تھوڑا سورٹ نیزویلینڈ یا تو یہ کہہ سکتے کہ ظاہرے کہ موسم تھو ہونا شروع ہوئے تو اچھا اب جو نیزویلینڈ جہاں تک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹر انڈیس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ گدشتہ دس سالوں میں بلکہ اس سے بھی زیادہ سب سے مضبوط مجھے بالنگ نظر آئی ہے ویسٹر انڈیس کی بلکو ٹھیک ہے ورنہ ایک آز بولر ہوتا تھا لیکن یہ لیکن یہ آپ یہ سمجھے گیبریل جیسے بولر کو جو نا مطلب پورے مواقع جو نا وہ نہیں ملنے اس کا مطلب یہ کہ بڑی سٹرانگ جو نا اور دو تین آر لانڈر جو نا اس کے اندر بڑے جیسے ان کا یہ جو ہولڈر ہے جیسے ہولڈر لے گیا رسل ہو گیا رسل آنڈری رسل لے گیا تو یہ اس سے ان کے ٹیم کا بیلنس بہت جو نا مضبوط ہوئے مضبوط ہوئے تو اگر آج یہ ویسٹر انڈیس جیت تو بھی مطلب یہ کہ ابھی تو اوپن ہے تو دو ٹیمیں ظاہر سی بات ہے کہ جو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں لیکن جو دو ٹیمیں ہیں جو ہم کہہ رہے تھے نا وہ ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی ٹاپ فور میں سے جو وہ نیچے آ سکتی ہیں اچھا تو یہ آپ کو چانسز لگتے ہیں آرے وعید خان کیا لگتا ہے ہوپس تو ابھی بھی ہیں لوگوں کو پاکستانی ٹیم سے لیکن جس طرح کی پرفارمنس رہی ہے اس میں لگتا ہے آگے فردر جو ہے وہ آگے جائیں گے مزید جو ہے وہ ٹورنمنٹ میں پینٹریٹ کر سکتے ہیں آگے کی طرف لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہوپ تو رہی ہے اور ہوپ تو انشاءاللہ ہمیشہ ہی رہتی ہے جو انکرل بھی ایک بائی چانس ہے تو پاکستان بھی ہمیشہ بائی چانس اوپر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پاکستان میں دیکھنے کے پاکستان کے چاروں میچ جو ہیں وہ اس میں سے دو میچ کہہ رہے تھے کہ ہاں آخر کے بہت زیادہ تھوڑے سافٹ ہیں دو میچوں میں بھی بنگلے دیش کی جو کار کر دی گئی ہے تو اس میں سے بھی ایک میچ ہی سافٹ رہی ہے بیٹو سائی جیسے پاکستان ہے چونکہ پاکستان کا رنڈڈ اس وقت بہت زیادہ خراب ہے سی لنکا اس وقت اگر ٹاپ فور میں نہیں ہے تو پاچھی پوزیشن پر ضرور ہے وہ بلکل تو یہ اس میں جانے کے لیے پھر صرف پاکستانی ہی امیدوار نہیں ہے اس میں سی لنکا بھی امیدوار ہے سی لنکا بھی ہو سکتا بھنگلہ دیش میں ہی امیدوار ہوگی ہے ابھی جو سٹارٹ لیا ہے اور خاص طرف پہ جیسے آپ نے بتایا کہ جس طرح کی بولنگ اس وقت ہے ویسٹ انڈیز کی تو اس وقت سب سے بہترین بولنگ لائن اپ جو اب نظر آ رہی ہے ہمیں امرج ہو رہی ہے وہ ویسٹ انڈیز کی ہو رہی ہے تو یقین ہے چانسز سب کے لیے جو ایکوالی موجود ہیں اور اگر یہ اگر بیک ٹو بیک میچز جیت جاتے ہیں تو یقین ہے ان کی بھی جگہ بن سکتی ہے اور یہ بھی انڈر ڈاکس ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح ہے کہ ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس رہی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ میں اور پیویس جو آئی سی سی کے ٹورنمنٹس ہے کہ آؤٹ آف نوہر یہ بھی جو ہے وہ ایک دم کمباک کرتے ہیں اور بڑی بڑی پرفارمنسز دے دیتے ہیں کیا کہیں گے چانسز دیکھیں یہ دو تین تیم ہیں جسے بنگردیش ہے سری لنکا ہے ویسٹ انڈیز ہے پاکستان کا تو یہ قومت کہ پاکستان تو اب جو کھیلے گا پری کوارٹر فائنل کوارٹر فائنل سیمی فائنل اور فائنل یہ سب ڈاک آؤٹ سمجھتے ہیں نوک آؤٹ ہیں سارے میچز جو میچ بھی لوس کر جائے گا پھر جانسز ختم ہو جائے گا بلکل ختم ہو جائیں گے باقیے جو ٹیمیں ہیں ان کے پاس تھوڑا اس لیے کہ ان کے پوائنٹ ٹیبل پر اگر دیکھا جائے نا تو کسی کے چھ پوائنٹ ہے کسی کے پانچ پوائنٹ ہے ہمارے پوائنٹ ہی محمد میچ زیادہ کھیل گیا ہوں جی اور ہمارے پوائنٹ جو ہے نا وہ کہہ کہتے ہیں ابھی بہت کم ہے تین پوائنٹ ہے جی اب ہم لگتار اگر میچ جیتے ہیں تو ہمارے گیہرہ پوائنٹ ہوتے ہیں جی وہ بھی اگر موسم اثر انداز نہ ہوگی اگر موسم کسی میچ میں اثر انداز ہوگیا تو ایک آر پوائنٹ مطلب وہ بھی ہم جو نا مطلب تو اس اس لحاظ سے جو نا پاکستان کے چانسز ختم نہیں ہوئے لیکن بہت کم ہیں کم بہت ہو گیا بہت کم ہو گیا جی لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری ٹیمیں ہیں خاص طور پر میں یہاں پر بنگلہ دیش کی بہت تعریف کروں گا جس انداز میں بنگلہ دیش نے اس ورلڈ کپ میں کرکٹ کھیلی ہے جی وہ یقیناً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑا بہت اگر اپنی کمزوری ہے ان کی بالنگ کے اندر ہے اگر ان کے پاس بھی دو میچ جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی ٹیمیں کھیل رہی ہیں بڑے نامور جو ٹیمیں میں بتانا ہوں ان سے اچھی بیٹنگ جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس جیسے انہوں نے ٹری اٹی ٹو کرا دی ہے اور پھر وہ ظاہر خار ٹری ٹریک کیے لیکن بات وہی ہے نا کہ چونکہ بولر اگر اچھے ہو تو وہ اتنی طرح نہیں کرنے دیں گے تو ان کے لئے ٹارگٹ جو ہے نا وہ آسان لیکن پھر بھی جس انداز میں وہ لے کے گئے اور تین سو تینتی سن مطلب میں ضرور لوس کیا انہوں نے لیکن اپنا رن ریٹ جو ہے نا انہوں نے پھر بھی بہتر رکھا یہ بہت بہت ضروری چیز ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اگر پاکستان کے اگینسٹ یہ آتے ہیں تو اس وقت تو بہترین فارم میں اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ازر علی کی کیپٹن سی میں بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا اگینسٹ بنگلہ دیش اور شاید اتنی بری شکست بھی پاکستان کو نہ ملی ہو گو کہ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں ہمارے اپنے غلط فیصلے جو ہمیشہ کرتے آئیں یہ بھی وجہ رہی ہے تو اب کیا لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے اندر اب تک ہی جو بنگلہ دیش کی پرفارمنس ہے شاید کسی ورلڈ کپ میں ایسی پرفارمنس نہ رہی ہو اب آپ کی ٹیم کے اگینسٹ جب آئیں گے جو مورالی بہت ڈاؤن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی شکست ہو سکتی ہے دیکھیں جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا نا تو تمام لوگ یہی ایک وہ تھی پیڈکشن تھی کہ جناب آخر کے دو مائچ پاکستان کے ہلکے ہیں اور وہ اپنا رن ریڈ اور جو بھی ہوگا دو مائچوں کے اندر کل لے گا لیکن جس طرح کی جو کارکردی کی بنگلہ دیش نے دکھائی ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں تو کہوں گا کہ بلکل مقابلہ برابر کا ہوگا بلکل صحیح ہے ہاں پاکستان کو اگر ایج حاصل ہے تو وہ باولنگ کے اندر لیکن پنگلہ دیش کی جو سولیڈ پیٹنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبدت مقابلہ ہوگا اور جس طرح آج اپنانستان نے بھارت کے خلاف مائچ پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کے لیے خطرگی گھٹی ہے بہت کو ٹھیک ہے پاکستان کے لیے کوئی بھی مائچ جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے وہی ترتیب جو میں نے بتائی ہے آپ کو پری کوارٹر فائنل، کوارٹر فائنل، سمی فائنل بہت جیتے جاؤ گے تو آپ کا آگے اور جو میں بھی آپ نے لوس کر دیا وہی آپ کا آخری مائچ ہے تو ناک آؤٹ سٹیج پاکستان کے لیے شروع ہو گیا آریف عایت خان پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جدی کا ٹیمز ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کی پور پرفارمنسز رہی ہیں جو فٹنس کے شروع رہے ہیں جو فیلڈنگ کے مسائل رہے ہیں اب تو کوئی بھی ٹیم آپ کے لیے ہلکی نہیں ہے وانستان کی پرفارمنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں پانگلہ دیش کی پرفارمنس بھی دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کو اوور کم کر لیں گے آنے والے میچس کے اندر نہیں آنے والے میچس کے اندر یہ بہتا ہے جو پی جی پریفیس سے پرفارمنس ہے وہ چونکہ اتنی اچھی نہیں ہے مگر پاکستان کی ایک تعریف رہی ہے کہ وہ نیچے ہاننے کے بعد ہی شروع سے وہ اسٹارٹ کرتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے مگر اس دفعہ جونکہ ٹیم کا جو انٹرنلی جو پروبلمز ہیں جو پیسٹے دفعہ جو ہوتی تھی ہم دیکھتے دیکھ کہ ٹیم بہت جیل ہو کے کھیل رہی ہے وہ ٹیم واکتا ہے ٹیم اسپکٹی تو اس دفعہ اتنی زیادہ نظر نہیں آرہی وہاں پر تو اس لیے جو تھوڑے سے چانسز کام ہے بہرالی سے قطع نظر اس کے کہ اٹھ کے کہ ہم نے آئی سی سی میں انڈیا کا را دیا تھا یا آئی س ورلڈ کپ میں اب انڈیا سے ہار گئے ہیں اس سے اٹھ کے ہم اپنے سسٹم کو ریویو کرنی کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کرکٹ ہے ہماری جو سسٹم وہ کہاں پکڑا ہے بنگلے دیش کے کرکٹ دیکھیں تو اس کی اسی فرفارمنس نہیں دیکھیں وہ انتہائی مہچور کرکٹ کھل لیں انتہائی سنسیبل کرکٹ کھل لیں تو اس کے پیچھے یقین ہے ان کا سسٹم ہوگا ان کا جو منیجمنٹ ہے وہاں پر جو کردار ادھا کر رہی ہے اس میں ان کا بہت زیادہ کردار ہوگا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنے چاہیے کہ ہماری کرکٹ کہاں کھڑی ہوئے اس کو بہتر کرنے کیلئے ہمیں یہ نہیں کہ تین چاہم اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں گے ہم اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اگزاکلی بہت بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے سسٹم کو بہتر بنانا ہے اور پھر وہی جو ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ورلڈ کا باتیں گزر جاتے ہیں بری پرفارمنس دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے پھر یہ اگلے ورلڈ کا بھی تیاری کرنی ہے تو جب بھائی یہ سلسلہ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ختم ہو سکے گا کیونکہ اور کسی ٹیم کے اندر یہ مسائل سامنے نہیں آ رہا ہے اور کسی ٹیم کے اندر ہم دیکھنا ہے کہ اتنے چینسز نہیں مس کر رہا ہے جتنا ہم تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو بڑا لمبا پرابلم ہے اور اگر اس کو ٹھیک کرنے جائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا ابھی تو پوری منیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ چینج ہوگی سب کو فارغ کریں گے یہ بھی تو ہمیں ڈسپیٹ کر رہے ہیں پھر کیسے صحیح ہوگی میں نے اس پر متعدد بار میں نے بولا میں نے لکھا بھی اس کے اوپر دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو نا کاسمیٹک طریقے سے جو نا مطلب ٹیم بنا کے اور کھیل کے اور جو نا ایک پاکستان چیمپنینس ٹروفی جیتنے کے بعد ہم نے سمجھے ہم نے دنیا فتح کر لی پتا کری بلکل آپ نے ٹھیک ہے دیکھیں ہر دو سال تین سال کے بعد اب اپنا ڈومیسٹک سٹیکچر آپ چینج کریں گے اور وہ بھی کھوکلا ہوگا مطلب کسی کو اب آنے والے اب آپ نے چھے ٹیمے کرنے کا سوچ لیا اب کسی کو بتا ہی نہیں ہے مطلب کلب سے لڑکا جو ہے وہ کیا کھیلے گا مطلب کلب سے دسٹک کھیلتا ہے پھر ریجن کھیلتا ہے اس کے بعد آگے کھیلتا ہے ابھی کچھ بھی نہیں پیتا نمبر ایک یہ نمبر دو یہ ہے کہ جب آپ پی ایس ایل کی بنیاد پر لڑکے مطلب آپ کی جتنے بھی لڑکے آرہے ہیں آپ فخر کو لے لیں شاہدہ آپ کو لے لیں ایک سوائی ریڈس کو بھی لے لیں سمجھے نا ایک آپ کا لڑکا جو ہے بابا رازم جو سسٹم سے آیا نا آپ کو اس کا فرق پتا چلتا ہے آمیر نے سسٹم سے آیا رگڑا لگا تو پتا چلتا ہے گیا مطلب یہ پلے رہے ہیں لیکن جو لڑکے اگر ٹی ٹوئنٹی والی اس سے آئیں گے تو ان کا یہی کر دے گی ہوگی دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے نا آپ کو ہماری کامیاب ترین کرکٹ کیا دی کہ ہم اپنی ہمارے ڈیپائٹمنٹ کی جو پیٹنس ٹروفی کے ہوتی تھی اور اس پیٹنس ٹروفی میں جو بیس پورفارمر تھے وہ جا کے اپنی ریڈن سے تین چار پانچ لڑکے ہوتے تھے وہ اپنے ریڈن سے اور جو خیزہم ٹروفی ہوتی تھی وہ سارے جو نا ایسوسیشن کھیلتی تھی پہلے تو ریڈن نہیں تھی ایسوسیشن تو ایسوسیشن کھیلتے تھے وہ چھار لڑکے آتے تھے اور ساتھ لڑکے یہ مل کر تو جو لڑکے باہر بیٹھتے تھے وہ بڑے ٹاپ کلاس ہوتے تھے وہ جگہ نہیں ملتی تھی تو اس سسٹم سے ہم نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا اس سسٹم سے ہم نے 2009 کا جو ہے نا تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا اور آپ دیکھیں ہماری کرکر دیکھ ورلڈ کپ کے اندر بہت شاندار رہی ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے بہت شاندار رہی ہے اس لئے کہ وہ سسٹم مطلب صحیح تھا وہ ہمیں سوٹ کرتا تھا وہ سسٹم ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آسٹلیا نے یہ سسٹم بنایا تو وہاں کے کیا صورتحال ہے وہاں کی معاشی حالات کیسے ہیں وہ سب چیزوں وہ دیکھنا پڑتا ہے نا ہمارے اگر پیٹ میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی میں اگر کلب چلا رہا ہوں اور مجھے بتا ہے اگر کلب چلا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مطلب یہ میرے رڑکے نے آگے جانے ہی نہیں ہے ابھی تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کلب سے کھیلے کے ڈسٹک کھلائیں گے پھر ریجن کھیلے گا ریجن کھیل کے نا اگر آگے نہیں بھی گئے تو کوئی دپارٹمنٹ لے 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 گا دپارٹمنٹ ہی ختم ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کلب کی دلچسپی ہے میں تو ایک شروع سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر اس پر توجہ نہیں دی کہ یہ بات میں نے تین سال پہلے کہی تھی کہ اگر نہیں دی تو پاکستان کرکٹ کا حال جو ہے وہ پاکستان کی خوکی کی طرح ہو جائے اور آپ دیکھ لیں آج میری باتوں کو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نا یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آپ نے یہ بات تین سال پہلے کہی تھی اور میں کیونکہ میں آگے آنے والا وقت کیونکہ آپ پلئر بنانے والی بات نہیں کر رہے تھے آپ بتانے والی بات کر رہے تھے یہ سیزن آپ کھیلیں گے جناب علی کوکبورا سے آگلہ سیزن کھیلیں گے آپ ڈیوک سے مطلب آپ سیٹر لیں انہیں دے رہے نا مطلب جس جگہ سب کو بتائیں کہ سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہیں آپ کے آجزہ زیادہ محش تو وہاں بارش کی نظر ہو جاتے ہیں بارش کی نظر ہو جائیں کراچی کے اندر چار سے پانچ وہ ہیں آپ کیوں نہیں کراتے ہیں یہاں پر آپ تالیں یہاں کرائیں محشیز وہ سیلیکٹر آئے ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں دیکھیں تین ممالک ایسے ہیں پاکستان، سرلنکا اور ویسٹرن ڈیز جہاں نیچرل ٹیلینڈ ہے روڈ سے پلیر آ جاتا ہے سمجھے نا انڈر نانٹینز ہماری لڑکے وہ پاکستانی ٹیم میں ہیں یہ ہستین کی مسائل آپ کے سامنے ہیں تو اس چیز کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جو ڈومیسٹک یہ وڈکپ ہے آج ہم اس کا رونا رونا یہ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے میں آپ حقیت بتا رہا ہوں کچھ کو ہوگی تو ہوگی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے اس لیے کہ ان کا یہی کیلیور ہے یہ اتنا ہی اگر کسی میچ میں کوئی دن ہوا کوئی اچھا کھیل جائیں لیکن جو ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس نے کرنا ہے سمجھے نا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے یہ جو پوٹینشل ہے اس سے بڑھ کر کبھی کبار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ونس انا وائل کبھی ایسا پروفارم کر جائے لیکن یہ کنٹینٹی میں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ جتنا ٹائلنٹ ہے اتنی ہی کرکٹ کھیلیں گے یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے بہران اس کے پر مزید گھتگو کرتے ہیں اور اب آنے والے میچز میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے پوٹنس ٹیبل کی پوزیشن تو ہم نے ڈسکس کی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ کس کے کتنے چانسز ہیں اور کل کے میچ کے بعد ایک ہوپ یہ پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے کہ میچز اب انٹرسٹنگ ہوں گے اور ون سائیڈیڈ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ٹیم کو جہا وہ گو تھروں مل جائے گا اور وہ فانلز کے لیے کالیفائی کر جائے گا بہل اس کے پر بات کریں ٹوڈیسی بڑی کے بعد ٹوڈیسی بڑی کے بعد ویکم بیک پونسا گینی ووچنگ پروگرام اسپورٹس ٹونٹی ون اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب بات ہو رہی تھی ہماری کچھ آج کے مچس کے حوالے سے اور یہ کہ پاکستان کے جو آنے والے مچس اس کو بھی ڈسکس کر رہے تھے بیرات ہوت سو رکھنی چاہیے ہم سپورٹ کرتے ہیں اپنے ٹیم کو لیکن بریک پہ جانے سے پر ایک بڑی اچھی بات ہمارے مہمانے یہاں پر کہی ہے کہ پوٹینشل سے اپنے بڑھ کر پرفرمنس کبھی کبار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کھلاڑی دے دے لیکن وہ کنسسٹنٹ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ پرفرمن نہیں کر سکتا اور اگر اس سے ہم اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے تو یہ ہماری غلط ہی ہوگی جنب بھائی یہی بات آپ نے جو بریک پہ جانے سے پہلے کہی تھی میں چاہوں گا اس کو کنٹینیو کریں تھوڑا حسن علی کی باولنگ کے اگر بات کریں آپ کا جو بولر ہے اسٹارٹ لیا بڑی اچھی بولنگ کی لائن او لیند پہ آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کے اندر بڑا اچھا مارج ہوا اچھا بولر ہوا اس کے بعد all of a sudden دیکھا کہ بولنگ کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا اب نہ لائن نظر آتی ہے نہ لیند نظر آتی ہے نہ بولنگ میں کوئی ڈسپلین نظر آتا ہے نہ کوئی ایفرٹ نظر آ رہی ہے بس ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تم شاید پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو گئے اوپک کر لیا گیا ہے اب تم اپنی مرضی سے گیند کرو یہ کیسی پروچ ہے یہ کیا ہو کیارارٹیم میں آپ کے دیکھیں میں نے جو اس کی باڈی لینگلی دیکھتی ہے نہ کپتان کو وہ لیفٹ کرا رہا ہے اچھا وہ اس کی دیکھیں وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں کہ مسائل دور پر حسن علی ہے نا ہم پاکستان چیمپین لیگ کی ٹرافی کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو لگتار جو ہے نا مطلب کھلا رہے ہیں بلکم بلکم دیکھیں آپ کے پاس دو اچھے بولن باہر بیٹھے ہیں بینجمار پر آپ ان کو لیں اب کھلانے کا مطلب یہ کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے بگر ٹیم جو ہے شاید نہیں ایسے لگے کو آپ جو ہے نا جب تک بھار نہیں کریں گے اور جب تک اس کو یہ پزل کے میں محنت کر کے اندر آوں گا تو وہ کرے گا پرفارم آپ اس کو جب وہ نوے رنگ دے رہا ہے اسی رنگ دے رہا ہے تو بھی وہ کھیل رہا ہے کپتان کو وہ لیفٹ نہیں کرا رہا ہے تو جو یہ جو اس کی جو کر کر دے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو خراب ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر دو بڑی اہم بجا ہے کہ ریور سوئنگ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا جو ہتیار ہے نا مین وہ ریور سوئنگ ہے اگر اس کا گیند ریور سوئنگ نہیں ہو رہا تو آپ اس بولر کو کلاو جو ون فیفٹی پلس ہے پلس ہے تاکہ جو اگر نہیں ہو رہا رہا ہے تو پھر آپ کو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا پھر پیس سے آؤ کرنا ہے آپ کو اب اس کے پاس وہ پیس نہیں ہے جو پیس حسنین کے پاس ہے اگزاکٹی یا جو پیس شاہن شاہفریدی کے پاس ہے تو ہماری جو وہاں پر جو مینجمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ریسٹ کرائے اور ان وہ جو دیکھیں نا اب جیتے مثال حسنین ہے حسنین جان مارے گا اس لئے وہ کوئی ٹیم میں جگہ بنانی ہے بلکل صحیح یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میرے بغیر جو نا ان کو باہر بٹھا کے بینٹ پر ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے بغیر نہیں آپ کے بغیر بھی ٹیم جو وہ جی سکتی ہے بلکل صحیح سمجھنا اور ہوا ہے ایسا لیکن نا وہ ہم نے وہ بنا لیا کہ جو ایک اس نے جو محامر تیرہ وقتے لے کے اور بیس بلا برنا تھا پاکستان چیمپئن ایکزاکٹی پرافی کے اندر اچھا وہ میچ ویننگ بھی نہیں تھا چلے یہ بھی وقت لیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدم ابھی یہ آپ چودہ لن سے تین سوڑتالیس ان کر کے ایک لینڈ سے میچ جیتے ہیں اس میں دو وٹے اس نے لے لی اگر وہ دو وٹے نہیں لے تو وہ میچ بھی آپ جو نا لوس کر لیتے ہیں بلکل ایسی تو وہ بھی کھارا تھا تو وہ ابھی بھی مطلب یہ کہ وہ دے رہا ہے تو ہمیں دیکھیں ہمیں ہمارے پاس ہیں یہاں پر بولر ہیں میں نے بھی دیکھیں کناچی کے اندر بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں تو ہمیں اس طرح کے جو اگر کوئی لڑکا مطلب یہ کہ دیسپلنٹ کے خلاف جا رہا ہے اور کارکردگی بھی اس کی نیلو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریسٹ کرانا چاہیے اور نئے لڑکی کو ڈالنا چاہیے آپ کی ٹیم میں فرق آ جائے گا ہر چیز کے اندر لیکن اب وہ دیکھیں ایک چیز جو تھوڑا سا جو میں نے سنا تھا نا کوئی سے وہ اس کو فیور کر رہے تھے کہ جناب وہ بیٹنگ کا ایڈوان یہ نہیں عبران خان نے کیا بولا ہے ڈالو پٹک کیوں بولا ہے اگزائیکلی سپیشلسٹ کھلائے سپیشلسٹ کھلائے ہاں ان کے اوپر علاہ تھوڑی کر سکتے ہیں حسن علی نے کر دیا ٹھیک ہے کوئی بات لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو اس کی وہ ہی بولا اس کو آپ اس کی بولنگ اس پہ کھلائیں وہ ٹھیک ہے آپ نے بھی 45 کر دیئے تھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں جو لڑکے باہر بیٹے میں ان کو موقع دینے چاہیئے اس کا جو مین ہتھیار تھا وہ تھا ریور سوئنگ وہ ہو نہیں رہے وہاں جب نہیں ہو رہا تھا اس کو ریسٹ کریں بلکو ٹھیک ہے جی آریف وحید خان صاحب اب بات ہو رہی ہے جیسے بولنگ کے حوالے سے پورے ورلڈ کپ کے اندر ہم نے میچز دیکھے انٹرسٹنگ میچز ہوئے بنگلہ دیش کے ابھی بات کر رہے تھے جیسے آپ بنگلہ دیش کی ٹیم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے بڑی فائٹنگ انہوں نے ہر میچ کے اندر انہوں نے شو کی ہے بڑی فائٹنگ سپیرٹ کے ساتھ اترے ہیں اور اس سپیرٹ کے ساتھ انہوں نے میچز کو بڑا کلوز لے کر گئے ہیں کی اگنسٹ ویسٹن ڈیز آپ نے لویس ٹوٹل کیا ایک سو پانچ ٹرنگ کے قریب آپ نے بنائے باقی میچز کے اندر بھی آپ نے جس طرح آسٹریلیا سے جیت سکتے تھے آسٹریلیا سے جیت سکتے تھے وہ تو چلیں ایک چانس تھا وہ تو اپنی ویکنسز سی لیکن اچھی کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملی کیا کہیں گے اسپین دیکھیں اچھی کرکٹ تو ظاہر ہے ہم یہاں ہمارے کلاری کی پرفارمنس صحیح ہوگی انڈیویجیلی جتنی بھی کھیل لیں سارے پرفارمنس ہمارے بیٹسمن کے اگر پرفارمنس دیکھ لیں تو بابا رازم جس قوم بلکل کہتے ہیں کہ ہمارا ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے وہ بائیس میں نمبر اس وقت چلنے ورلڈ کپ میں باقی ہمارے دوسرے بیٹسمن کوڑا رہا ہے کوئی چھبیس میں کوئی اٹھائیس میں چالیسے نمبر تک تمہارے بیٹسمنوں کی تو یہ پوزیشن ہے کہ اس ورلڈ کپ میں بائیس نمبروں تک وہ قریب قریب کہیں بھی نہیں آرہے تو یہ جو پرفارمنس دے رہے ہیں دوسرے جی کے دوسری ٹیم میں جتنی چانسز بڑھ لائیں اس میں اس میں جتنے زیادہ میچ وینر ہوں گے جتنے زیادہ ورلڈ کلاس کھلاڑی ہوں گے تو ان کے ٹیموں کو چانسز دیں گے ہمارے یہ بدکس ہوتی یہ کہ بیک اپ نہیں ہے جس قسم کے انٹرنیشنل گئے پہ ہمارے یہ ڈومیسٹک کلاس کے تو کھلاڑی بہت ہیں ان کا ہے کہ سٹین ٹائم ہے کہ وہ وہاں تک آ کے پرفارمنس کرتے ہیں مگر اس سے اوپر جا کے جو ورلڈ کلاس کھلاڑی ہمارے پاس یہ شیب ملک ہے یا حفیظ اس کو آپ ورلڈ کلاس کھلاڑی نہیں سمجھتے اس کی لسٹ میں نہیں آتا آپ کی نہیں یہ بالکل ورلڈ کلاس کھلاڑی یہ دیکھیں یہ تو سینئر کھلاڑی ہو گئے انہوں نے پرفارمنس کیا تھا چونکہ ان کا ٹائم نکل گیا مگر جو ہمارے پاس جو بیک اپ آ رہا ہے آپ کا بیک اپ نہیں ہے انہی کھلاڑی کا چلنا اگر یہ ورلڈ کلاس کھلاڑی بھی تو ان کا بیک اپ آپ نے کیا تیار کیا یہ بھی بات صحیح ہے کہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ورلڈ کلاس میں اور سینئر کھلاڑی اس کا بیک اپ نہیں ہے وہ یہ کہنا ہے کہ حسین علی اور یہ دیکھیں کھلاڑی جو بھی کھیلتا ہے اس کے ایک فارم فارم کا ٹائم ہوتا ہے ہر وقت مسلسل کوئی بھی کھلاڑی فارم میں نہیں رہتا چاہے وہ حسین علی ہو بولر ہو یا بیٹس مال ہو مگر ہوتا یہ ہے کہ جب حسین علی پرفارمنس نہیں کر رہا ہے اس میں پھر اس میں ساری چیزیں آتی ہیں خالی حسین علی کی پرفارمنس پہ نہیں آتی کنڈیشن آتی ہے اس کے اندر ویکٹو کے آتی ہے کہ جہاں اس کو مدد نہیں ملنے ریورٹ سوئنگ کے اندر تو آپ کے بیک اپ میں آپ کے باس ایسے کوئی بولر ہون چاہیے جو آپ کو اس کنڈیشن کے اندر میٹ جتاتے ہیں مگر چونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں بیک اپ کے اندر تو چونکہ اس لیے آپ مزید لے کے نہیں گئے تو آپ کے بیک اپ نہیں ہے تو انہی کھلاڑیوں کو آپ نہیں کھلانا ہے جائے فارم میں ہو یا نہ ہو یا نہ ہو یہ تو اچھا کیا کہ وعید خان نے اپنا عارف وعید نے اس کو ہائلائٹ کر دیا کہ ایک سینئر کھلاڑی ہوتا ہے اور ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہوتا ہے ورلڈ کلاس پلیئر آپ کے پاس نہیں ہے انفورچنٹلی یہ جو آپ کے سینئر پلیئرز ہیں حفیظ اور شوے ملک زیادہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں زیادہ میچز کا ایکسپیریئنس ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ورلڈ کلاس کھلاڑی نہیں ہے یہ تو چیز انہوں نے جو وہ اس کو ہائلائٹ کر دیا آپ کتنا اتفاہ کرتے ہیں ہمارے ہاں ہر آدمی اپنی سیٹ بچا چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہو چاہے سیلیکٹر ہو چاہے کوچیز ہو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ کھلنے جانا ہے مطبب آپ نے بیہنگم طریقے سے آپ نے چھے لوگوں ریسٹ کرا دیا سیلیز ورلڈ کپ آپ کے سر پر ہے دیکھیں جب آپ ہمیشہ یاد دکھیں کہ ٹیم کمبینیشن جیتا ہے آپ کے بعد اگر چھے پلیئر اچھے ہیں پانچ پلیئر درمیان ہے لیکن کمبینیشن ہے تو آپ جیت جائیں گے اور گیارہ کے گیارہ ٹاپ پلیئر اور کمبینیشن نہیں ہے تو آپ نہیں جیت سکتے یہ ان لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا چھے ہمارے مین پلیئروں کو انہوں نے ریسٹ کرا دیا اور ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی مطلب اب ہمیں ورلڈ کپ میں جانا ہے نا ان کو یہ نہیں بتا ہے کہ آپ کو ایک سال پہلے سے میرے حساب سے شوہر ملک کو نہیں لانا دن میں رکھنا ہی نہیں چاہی گیا تھا بلکو ٹھیک بلکہ اس کو ہمیں ورلڈ کپ نہیں کھلانا حفیظ کو کھلانا ہے نہیں کھلانا یہ سوچنا چاہی گیا تھا کھلانا ہے یا نہیں کھلانا ورنہ اس کو نئے لڑکہ آر ڈالے ہاری سوہیل جو ہے اس نے آسٹریلی اخلاف دو سنچنیاں کی ہیں بلکو صحیح یہاں آپ نے اس کو بینک کے بٹھایا ہوئے بلکو صحیح تو آپ تو اپنی ٹیم کو اپنے ہاتھوں سے کمزور کر رہے ہو سینئر دیکھیں سینئر اور جونئر کچھ نہیں ہوتا بلکو آپ ملک کے لیے کھل لیں آپ کی کرگردی کی مین ہوتی ہے اگر یہ کھلکے آسٹریلی جیسی بولنگ کے سامنے دو سنچنیاں کی ہوئی ہیں اور پھر آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ لیفٹ آم سپن گیند بھی کر سکتا ہے تو آپ اس کو چانس نہیں دے رہے آپ نے صرف اس لئے کہ جی کیا کہتے ہیں مکی آر تھر کو یہ کہ یہ سینئر پلائر ہے میرے کو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی یہ جو سارا کا سارا وہ ہے ہم جو ہے باتیں جو اتنی کر رہے ہیں میں اس کا قصوروات کراتا ہوں مکی آر تھر کو مکی آر تھر نے آپ کی ٹیم کا بیڑا گھرک کیا ہے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک اگر آپ نے چیمپنز ٹرافی جیت اس کے علاوہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں بارہ میچ لگاتار تو آپ بھارے ہیں ونڈے کے پھر آپ جو ہے مطلب سمی فائنل کھیلنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سمی فائنل کھیلیں گے ایسے کھیلیں گے آپ آپ کے ٹیم کے کارگردی یہ اتنی خراب ہے ہمیں خوش فہمی کشے ہمیں حقیقت حقیقت پسندانہ انداز میں جا کے سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ دباؤ ڈالنا چاہیے پپ پی سی بی کے اوپر سب کو جو جو مطلب ہے کہ سٹیک ہولڈ ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ پاکستان کرکٹ کو صحیح کریں جو نا عزر علی کا کام لگا دیا آپ نے امی شہزاد کا کام لگا دیا یہ مامو باتیجے والا کھیل جو ہے نا جب ہوگا تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے آپ کا ایک پتہ ہے پورے دس ٹیمیں کھیل نہیں ہیں ان دس ٹیموں میں سے ایک کسی ملک کا چیف سیلیکٹر مجھے بتائیں کہ جو مام موجود ہے اس زمان کا کیا کام ہے ماں پر بلکن ان زمان صاحب جا کے وکٹ کو دیکھ رہے ہیں مطلب خدا کا خوف کرو یا پدھانی تو نہیں کرو اس ملک کی مطلب آپ نے کرکٹ کھیلی ہے نا جاہے دنات سے اچھے پلیٹ تھوڑے جا انہوں نے بھی کرکٹ کھیلی ہے اور آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں یار آپ اتنا آگے نہ نکل جاؤ انہوں نے صرف اپنے بھتیجے کی راہ امبار کرنے کے لیے امام علق کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں نا ابھی پرفارمرس کہتے ہیں نا ٹھیک ہے لیکن کن ٹیموں کے خلاف میں وہ بھی تو دیکھیں نا اور پھر آپ ورلڈ کپ کی اس کے ہوئے جاری ہے اس کے تو ہاتھ باؤں پھول جاتے ہیں آپ فیلڈنگ میں دیکھو اس کے ہاتھ میں گیند ہی نہیں آ رہا ہوتا مزید کی بات یہ ہے کہ جب یہ لڑکا ڈیزرف کرتا تھا جب اس کو چانس دیا جانا تھا تو انگلینڈ کی سیریز آپ کے پاس تھی اس وقت کی بات ہے جب پہلی دفعہ جب انزمام علق صاحب جب وہ چیف سیلکٹر بنے تھے تو اس وقت ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جناب نہیں ابھی اس کو گروم ہونے کی ضرورت ہے ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے جیسی زمبابوے کے اگینسٹ آپ کا میچ پڑا آپ نے اس کو انکرا دیا اور وہاں سے آپ نے اسے سو کروا کر اس کی پرفارمنس کو جسٹیفائی کر دیا یہ اپروچ ہے آپ کو میں اپنے یاد دلاوں جب یہ نیزلینڈ کے ٹور پہ گئی تھی نا ٹیم وہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جی جی انگلی کے اندر جو نا پروپر ہو گئی تھی اور یہ سارے کے سارے ملی بھگت سے ہوئے ہیں یہ سب یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ آپ کی جو یہ اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں ازر محمود ہوگا ہے ان لوگوں کا کیا کام ہے یہ سارے ماں پر مل کے یہ سارے دھندے کرتے ہیں کہ اگر یہ انزمان کو جو خوش کرنا ہے تو امام حلق کو جو نا وہ ٹیم میں اب اس کو اس کے اندر انہوں نے اس کو بخار ہو گیا بخار میں تو کچھ نہیں کر سکتا آدمی اس بخار کے اندر جو ہے عابض علی نے سو کر دی ہے بھئی اس کو جب وہ کیا تو وہ بخار ہو گیا جب بخار ہو گیا تو عابض علی کو کھلانا پڑ گیا عابض علی کو کھلایا تو انہوں نے بلایا یہ کیا یہ نہیں ان کے طبب پاس سے وہ آپ کیا کریں اب یہ وہاں پر لے گئے آپ مجھے بتائیں دس ٹی میں کھیلنی ہیں ایسا کون سا مزاق انہوں نے کیا ہے کہ ان کے پاس تیسرا اپنر نہیں ہے تیسرا اپنر نہیں ہے یار آپ تیم کمبینیشن تو دیکھیں آپ تیسرا اپنر مثال آپ اعام اور حق نہیں کھیلنا ہے پورا ورل کپ بیکل آپ اگر وہ پرفارم کریں نہ کھیلنا اگر عابض علی پیشے بیٹھا ہوتا ہی پرفارم نہیں کرتا موقع دے سکتے میں کہتا ہوں دیکھیں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے خدا نہ خدا فقر زمان وہ پرفارم نہیں کرتا اس کو یہ باہر بٹھا ہے بیکل صحیح یار آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ ریپلیسمنٹ نہ ہو آپ نے تیار نہیں کی خود وہ جو یو بیل کا جو لڑکا تھا جو اپنر جو ایک خبہ جو کپتان وہ بہت اچھا شان مسود شان مسود یقین کریں اس وقت اتنی زبردست فارم میں ہے نا وہ اتنی زبردست فارم میں نہیں ہے فارم میں لیکن بس ایک مجبوری ہے کہ اس کا چچا جو ہے نا وہ چیف سیلیکٹر نہیں ہے مطلب اسی طرح عبید علی کے لئے کون بولے گا یار انہوں نے اس اس سسٹم نے قرانچی کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے وہ زیادتی کیا ہے آپ کو میں بتاؤں تابیش خان پانچ سو وقتیں اس کی اس کو آپ نے جو نا پاکستان نہیں کلایا سعید بن ناصر کے دس ہزار رنے آپ نے پاکستان نہیں کلایا نومان اللہ کے دس ہزارے قریب رنے اس کو آپ نے ایک انٹرنیشنل میچ کلایا اور آٹھوے نمبر پہ آٹھوے نمبر پہ جس کو شرمالک خود اوپر چلے گیا آپ یہ جو یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ ایک پورا باقاعدہ آج جو گروپ ہے نا یہ اتفاق سے کپتان کا نہیں ہے ورنہ ہمار کپتان کے گروپ ہوتے ہیں یہ بتا دو آپ کو میں آپ کو بڑے وصوخ سے کہنا ہوں یہ سرفراز کے بارے میں سرفراز کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے میرے پاس بھی کھیلا ہے اور جو ہے نا میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں سمجھے نا انڈر فیفٹین سے جانتا ہوں میں نے اس کو دیکھا ہے وہ جو ہے نا جس کے ساتھ ہوتا ہے سنسیر ہوتا ہے وہ کلپ سے کھیلے گا وہ ادارے سے کھیلے گا وہ ملک سے کھیلے گا وہ سنسیر ہوگا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوئی کچھ بھی بولے نا میں مانتے ہی نہیں ہوں سرفراز جو ہے اگر وہ ملک کے لیے اس کے دل میں وہ ملک کے لیے وہ کھیل ہے اور کچھ لوگ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان چیمپین ٹروفی جیتنے کے بعد تو دو سال تک سرفراز ہی کپتان رہا اور اگر ورلڈ کپ پہ سیمی فائنل میں آ گئے تو پھر تو سرفراز کون ہٹائے گا یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں آپ سن رہے ہیں نا یہ ہے گروپ اس ٹیم کے اندر گروپنگ ہے ہو رہی ہے جی اس ٹیم میں گروپنگ ہے اور یہ آپ کو گراؤن میں نظر آتی ہے یہ جنرلی کتنی کرکٹ کھیلیں گے آرے فائید یہ بتائی یہ کتنی کرکٹ کھیلیں گے یہ تو بہت زیادہ کھیج کے بھی کریئر اگر یہ چلے بھی گئے حفیظ ہو گا یا شویب ملک ہو گا جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں سب کو پاکستان میں کموں بیش ہر شخص کو ہی بتائے کہ کس حساب سے وہ رہے ہیں اس طرح کی گروپنگ میں حالات خراب کرنے میں ان کا جو ہے ٹیم کے کتنا ہاتھ رہا ہے کیپٹنز کے اگینس جو ہے وہ جاتے رہے ہیں پور پرفارمنسز ایک لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہیں ابھی تک کوئی اسٹیبلش پلیئر آج تک آپ نے آپ کو نہیں سابق کروا سکے اس کے باوجود بھی ٹیم پیسنا ہے تو فردور اور کتنی کرکٹ کھیلیں گے اگر یہ اس ورلڈ کپ کے اندر بھی اگر جو ان کا انشاءاللہ آخری ورلڈ کپ ہوگا اس کے اندر یہ کتنی وہ کر لیں گے کتنی اور کر لیں گے دوسرے کی پرفارمنس خراب کرنے کے لیے دیکھیں جس طرح ان کی پرفارمنس رہی ہے اور جو ان کے کریکٹر رہا ہے پھر دنیا ہم ہی بات نہیں کرتے دنیا بات کرتی ہے بہت ساری چیزیں کلیئے رہیں ساری ان میں کرنے چاہیے تو ان کو یہ کرکٹر لوگ بولتے ہیں کرکٹ کس طرح کیسے ٹھیک ہوگی کرکٹ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پوری امانداری کے ساتھ شروع کریں کوئی بھی کام کر اس کو امانداری ہو ٹرانسپرینسی ہو سا میریٹ ہو تو یہ جو چیزیں نظر آتی ہے تو یہ ہمیں میریٹ پہ چیزیں نظر نہیں آتی اس کے بیچے ٹرانسپرینسی نظر نہیں آتی اس کے بیچے امانداری نظر نہیں آتی تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کے اندر امانداری سے میریٹ پہ کام کرنا پڑے گا پھر دوسری تیکنیکل چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا اسٹرکچر کیسا ہے آپ کا انفرسٹرکچر کیسا ہے آپ کی پیچھے سکر کیا کریکٹر ہے آپ کا یہ سب سٹینڈڈ پیچھے میں نے لازٹ ٹائم بھی کہا تھا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو اکل اصل سٹینڈ کیا ہمیشہ سے کہا تھی کہ بالنگ ہماری سٹینڈ رہی ہے بالنگ پر ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں دنیا میں جب بھی میچز ہوتے ہیں بیٹنگ کا بھی مگر ہم اس کے برقص ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو وہاں ساری ڈیٹ پیچھے بیٹنگ پیچھے آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہماری بولنگ ڈومینیٹ کر رہی ہے یہ تو بالکل ایک دوسرے سے تضاد ہے کہ آپ کے پیچھے ساری بیٹنگ بیٹنگوں کی جنت ہیں مگر آپ کے بولرز چھائے رہتے ہیں جو آپ کو دنیا میں کامیوں بھی دلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری بلکل جو مردار وکٹے بنا لیتے ہیں جس پر تین تین سو رنز کرتے ہیں ہمارے بیٹسمن جو ہے ہمارے بولرز بہت زیادہ سٹرگل کرتے نظر آتے ہیں یہاں پوری جان مارتے نظر آتے ہیں اس لئے وہ تھوڑے سا مضبوط جاتے ہیں جب وہ سٹرگل کرتے کرتے ہیں بھار کی جو وکٹے بجیوان کی کنڈیشن سوٹ کرتی ہے وہ کھیلتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں ہمارے آگے بیٹسمن سکول یہاں بہت ایزی ہو کے کھیلتے ہیں سارے چونکہ کنڈیشن ان کے اس پر سوٹ کرتی ہے تو بہت رنزو کا ڈیل لگاتے ہیں چونکہ جب وہ انٹرنیشن کرکٹ میں آتے تو وہاں ان کو وکٹ سوٹ نہیں کرتی ہیں ان کو پھر وہاں جا کے گیپ آتا ہے بیٹنگ میں بیٹنگ میں گیپ ہے ہمارا بولنگ میں تو نہیں حالکہ بولنگ میں گیپ آنن چاہیے بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہ کنڈیشنل ہو گئے سارے ہماری جو کرکٹ ہے نا کنڈیشنل ہے ایڈجسٹیبل نہیں ہے کنڈیشنل کیا ہوتی ہے کہ ان ہمارے بیٹنگوں کو جب بھی انتی مرضی کنڈیشن ملے گی اور انجوں کو ڈیل لگا دیں گے مگر ان کے کنڈیشن نہیں ملے گی ان کے لیے 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 آئیں گے بلکل لیے لیے حالکہ کنڈیشنل کو ایڈجسٹیبل ہون چاہیے کہ جس قسم کی کنڈیشنل اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے کنڈیشنل نہیں ہے بڑی اچھی بات مردی آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ ان کا تو اب ظاہر سینہ رو گا کتنا کھیلیں گے یہ جو راہ ہمار کر رہے ہیں یہ راہ ہمار کر رہے ہیں اماد وسیم کے لیے اور بابر آزم کے لیے اور اس کے پیشے بھی باہر بھی لوگ ہیں تو یہ ساری چیزیں جو نا ظاہر سے باتیں ہماری بھی ہیں مطلب سرفراز میں کہتا ہوں اس پوری اگر سرفراز جائے تو پوری ٹیم جائے پوری ٹیم جائے ملکل صحیح اکیلا ذمہ دار نہیں ہے پھر پوری ٹیم جائے ملکل صحیح گئی تھی نا ایٹی ون ایٹی ٹو کے اندر جب بغاوت کر دی تھی میادات کے خلاف تو نو لڑکوں نے بغاوت کر دی تھی تو نور خان جو صاحب تھے نا جو بڑھ کے انہوں نے پوری ٹیم چینج کر دی نا اور اس پوری ٹیم کے اندر سے جو لڑکے آئے انہوں نے نام کھمایا اور سلیم ملک کو لے لیں رمیز راجہ کو لے لیں تاہر نکاش کو لے لیں اشرف علی راشد خان بہت سارے مطلب یہ کہ پلیئر آئے اور انہوں نے پھر اپنا نام کھمایا ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے آج ٹیم ہو جائے گی کہ دو سال کے بعد یہ ٹیم کھڑی ہو جائے گی لیکن ایسے جو لوگ ہیں سمجھے نا ہمارے ہوتا کیا ہے ہمارے تین لڑکوں نے جو ہے وہ میچ فکسنگ میں ملوث پائے گئے ہم نے لیپا پوتی شروع کر دی اور دیکھیں جو ناسور ہوتا ہے نا اس کو آپ کو جرال سے ختم کرنا اگر آپ نے اس کو جو ہے نا ہلکا سا وہ کر کے وہ چھوڑ دیا تو پوری جسم کو خراب کر دیتا ہے آپ نے عامر کو لے نہیں نہیں تھا ملکل صحیح ملکل وقت ختم ہو گیا آخری جملہ آخری جملہ چلیں میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آچھا چلیں کل اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں کل اس کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ وقت یہاں پہ ختم ہو گیا جمیل احمد خان صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے بہت سارے معاملات پر جو ہے وہ بات کر رہے تھے وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا لیکن کل انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آریف عید خان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اس گفتگو میں ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے اوپر بات کرتے ہیں یہ جو پور پرفارمنس ہے اس کا انالیسس ضروری ہے کہ کیا وجہوہات ہیں اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے اور پوزیشن پر ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا بنتی ہے اس ٹورنمنٹ میں بہرحال تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر مسید گفتگو کریں گے محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے تھا اللہ حافظ